عطا اللہ قاسمی صاحب ان پر جو مقدمہ قائم ہوا تھا سپریم کورٹ نے جی سر سوہ موٹر نوٹس لے کے چیف جسس ساکب نصار نے ان پر مقدمہ عساق ڈار پر پرویز رشید پر وہ وزیر اطلاع تھے عساق ڈار وزیر خزانت تھے فواد فواد پرنسپل سیکٹری تھے وزیر اعظم کے انہوں کا جناب یہ عطا اللہ قاسمی صاحب کو مقرر کیا گیا پھر ان کو جو تنخواہ دی گئی پھر انہوں نے وہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے پروگرام کرتے تھے وہ ٹی وی پر جی اس کا جو پرومو چلتا تھا اشتہار چلتا تھا کہ اس کے بھی کہا کہ یہ نقصان پہنچایا پی ٹی وی کو کوئی انیس کروڑ کا کہا گیا انیس کروڑ کا ایک بل بنا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا اب آپ مجھے بتائیں عطا اللہ قاسمی جو پاکستان کا اتنا بڑا مزانگار عدیب شاہر دانشور اور اس کو کہا یہ کیسے اس تو اہل ہی نہیں تھا پی ٹی وی کی چیئرمینی کا یا ایم ڈی بننے کا یہ تو آئندہ کے لیے ڈائریکٹر بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کون اہل ہو سکتا ہے اس کا مطلب پورے پاکستان میں کوئی شخص اہل نہیں ہے اگر اتنا بڑا عدیب اتنا بڑا دانشور اس کی یہ توہین اور یہ چیف جسٹس جو ہیں ان کا انیس کروڑ روپے وصول کیے جائیں اب نظر ثانی کی درخواست ان کی آج دیرہ سمات آئی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پیس کر دیا ہے اور جو ہمارے ساکب نصار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں کیا اس کی جزا دے گا کیا سزا دے گا سر بڑے لوگوں کو خراب کیا انہوں نے وہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں مثلا سیاہ ترین جو فیصلے ہیں ان کے دور کے ان میں یہ شمار کیا جائے گا میں کہہ دنیا میں ریکارڈ ہوگا ایسا ایسا فیصلہ سیاہ فیصلہ تصبر نہیں کرتاکتے ہم ایک اور داغ لگ گیا پاکستان میں تماشا بنا دیا ہم عدالتوں کو تماشا بنا دیا اداریوں کو عداروں کو تماشا بنا دیا پارلیمنٹ کو تماشا بنا دیا یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوم ہے وہی میرے سر تے مارے اسے کر کر آب الٹا سر جب بھی کوئی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پی ٹی وی میں بھی جب ظاہر سی باتیں کہتے ہیں حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو وہ پچھلے والوں پر پھر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے بھائی تو آپ اس وقت تو اندازہ لگا لے نا ایک آدمی کو تنخواہ دے رہا ہے ایک آدمی پروگرام کر رہا ہے اس کا اشتہار چل رہا ہے وہ نقصان وہ پی ٹی وی کا نقصان ہو گیا اشتہار چلائے عجیب ہوگری پتہ نہیں یہ تو میں تو بس انہا للہ ہی پڑھ سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ خیاری کرے